عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور رمضان کا مینہ الحمدلللہ خیریت سے گزر گیا اور اللہ تعالی ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے تمام دعاوں کو قبول فرمائے آج ہم چند صرف دعائیں دیکھیں گے کہ ہمیں دعا کس طریقے سے مانگنا چاہیے اور وہ دعائیں کہاں کہاں پہ ہیں قرآن میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے زبان سے لاکھ کہتے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے نظر میں نہ ہوں اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ان کی دعا ہے ربنا وجعلنا سورہ بقرہ اس کی 128 نمبر آئے گی اس میں وہ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمینے لقا اے رب تو مجھے اپنی نظر میں مسلم بنا ومن ذریعتنا امت مسلمت لق اور ہماری ذریعت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی و مسلم بنا اور ہمیں مقامت اطاعت دیکھا اور ہماری طرف متوجہ ہو اور بے شک تو تو توبہ قبول کرنے والا ہے آئیے نیکس دعا دیکھتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی 201 نمبر آئے جو ہم لوگ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں لیکن جنرلی آج پتہ لگ جائے گا کہ یہ آیت نمبر کونسی ہے سورہ بقرہ ٹوٹ اس کی 201 اس میں اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پر وردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی کا انجام عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے بچا جا یہ دل سے ہم نے کہنا ہے ہم صرف زبانی نہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آئیے نیکس دعا دیکھتے ہیں ہم یہ سورہ بقرہ کی ہے لاس آیت 286 لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أُسَحَ اور اللہ کسی نفس کو اس کی ستات سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا لَا مَا کا ثبت وَالَيَا مَا کا ثبت اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا اور جو کچھ اس نے برا کمایا اسی کے خلاف ہوگا اے ہمارے پروردگار ہماری گرفت مت کیجئے اگر ہم سے کوئی بھول چوک یا خطا ہو جائے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْنًا كَمَا حَمَلْتَهُ اَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا إے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تُو نے ہم سے پہلے اوپر ڈالا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَا فُوَنَّا وَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا إِنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُنْنَا لِلْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اے ہمارے رب تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالی ہو جس کو ہم اٹھانے کی حمد یا طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما وَا فُوَنَّا وَقْفِرْ لَنَا ہم پہ رحم کر ہمارے گناہ ماف کر دے وَرْحَمْنَا ہم پہ رحم کر وَانْتَ مَوْلَانَا اور تو ہی ہمارا مالک ہے فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری مدد کر انکار کرنے والے قوم کے خلاف آئیے نیکس دعا دیکھتے ہیں سورہ آلِ عمران کی وَن نائنٹی ٹو نمبر آیت سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں رَبَّنَا اِنَّكَ مِن مَن تُدْخِرَ النَّعْرَ فَقَدْ اَقْزَيْتَهُ وَمَالِ الزَّالِمِينَ مِنْا اَنسَاغ اے ہمارے پالنے والے جسے تُو نے جہنم میں داخل کیا بے شک تُو نے اسے ذلیل و خوار کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں نیکس آیت میں دیکھئے جس کو ہم ہر آدمی کو سغور سے سننا چاہئے رَبَّنَا اِنَّنَا سَمَيْنَا مُنَادِي يُنَادِي لِلِلِ ایمان اے ہمارے پالنے والے بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی رَبَّنَا اِنَّنَا سَمَيْنَا مُنَادِي يُنَادِي لِلِلِ ایمان اے ہمارے پالنے والے بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو پکار پکار کر ایمان کی دعوت دیتا رہتا ہے ہم نے پکارنے والے کی پکار سنیں جو پکار پکار کر لوگوں کو کہتا رہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لیاو اور دعوت دیتا رہتا ہے کہ اپنے پالنے والے پر ایمان لیاو پس ہم ایمان لیاوے اے ہمارے پالنے والے ہم سے گناہ بخش دے ہمارے برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکے کاروں کے میار پڑھنا ایک شاید میں پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دو کرنا چاہیے رب بناو وَعَتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَىٰ رُسُولِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے ہمارے پالنے والے ہمیں وہ سب کچھ ادا فرما جس کا تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کرنا اور بے شک تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اب لازت دعا جو ہم لوگ ہر وقت اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کنٹینویسٹی ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کا ہنسی مذاقر آ رہے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکار رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں سچی گوائی نہیں دی رہے ہیں تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں کیونکہ ہم نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں تو آئیے یہ دعا جو ہے جو حضرت آدم کی ہے سورہ عراف اس کی تیش نمبر آیت میں دعا ہے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وَإِن لَن تَقْفِرْ لَنَا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پر رحم فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور اس پورے مہینے کے عوض اور عید کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے سال اللہ کی آیتوں کو اوپر پانڈر کریں اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اس کو سنیں کیونکہ بغیر سنیں بغیر سمجھیں کوئی کچھ نہیں حاصل ہوگا اگرہ لیکچر جو ہے وہ میں نماز کے اوپر دوں گا اللہ ہمیں عمل کے توفیق دے فرمائے ربنا تقبل منا انکانت سمیع لعلیم وطوب علینا انکانت تواب الرحیم وما علینا اللہ البلاغ المبین